بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست جناب صدیق صحیح صاحب یہ پارلیمانی رپورٹر اسوسییشن کے بانی بھی ہیں دو دفعہ پہلے ان کے صدر رہ چکے ہیں اور اب پھر صدارتی امیدوار ہیں آج ان سے ہم گپ شپ کریں گے کیونکہ اب پھر الیکشن سر پہ ہے اور بڑی زور و شور سے اس کی کمپین بھی چل رہی ہے جناب صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ بنائی تھی تنظیم اس وقت اتنا اس کا وہ شورگ ہوگا نہیں تھا لیکن ابھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے صبحی ساملی کا الیکشن ہو رہا ہے بلکل منگر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوزار گیارہ میں ام نے اس کی بنیاد رکھی تھی چار پوائنٹ دوست تھے حافظ طیرخ خلیل صاحب رانا غلام قادر صاحب راجہ اسگر صاحب مرہوم جنہوں نے پھر اس کی سکروٹری میں کی شاکر سلنگی ابراہیم کمبر اور زیاد یکوب خاجہ خاجہ بابر فاروق تو پھر اس کے بعد ایک ابوری بیٹی بنی تھی انہوں نے پھر وہ آپ کا پتہ ہے نو سو کے قریب یہ پی آئی ڈی کی ایک لسٹ ہوتی تھی اس کی پھر سکروٹ نہیں کی تو وہ لے دے گئے کوئی تین کسو بندہ اس میں پھر ہم نے کیا جو صرف پارلیمنٹ کو کور کرتا تھا الیکٹرانو میڈیا یہ وہ سارے اس میں پھر وہ آگے تھے آپ کے بعد مانگر صاحب ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو منڈیٹ تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر تک محدود تھا تو تو چھوٹی سی تنظیم تھی باقی تو آپ پریس کلاب دیکھ رہے ہیں آرہے یو جے پی ایف یو جے وہ بڑے کام کرتے تو ہمارا منڈیٹ صرف یہی تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر صحافیوں کو کورج میں مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سپیکر سے چیرمنٹ سینٹر سے بات کی جائے اور پارلیمنٹ نے جو پریس گیلری ہے وہ تقریباً کوئی انیس سو اٹھاسی نو ایسی کے بعد وہ بالکل غیر فعال تھی تو اس کو پھر ہم نے بحال کرنے کا سوچا آخری اس کے لئے صدر تھے جب پہلے تو وہ فاروق اقدس تھے اس کے بعد یہ پھر کوئی غیر فعال ہو گی تھی تو وہ جس کا دل کرتا تھا واک اوٹ کر لیتا تھا کوئی کوئی ڈسپلر نہیں تھا وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں کی پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کا اصل سوال ہے باقی آپ کی بات ٹھیک ہے اب تو ہمیں بھی خود ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک الیکشن ہو رہا ہے اور وہ پی آئر ایک الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کر دیا تو وہ بیگراؤنڈ میں چلا گیا اب ہر تنظیم کی یہ خواہش ہے جتری بھی ہاری باہر کی تنظیمیں ہیں کہ اس کے اوپر وسر انداز ہوں پی آف یو جے پریس کلاب آرہ یو جے بغیرہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اب نے اس کو چلایا تو اس میں تمام گروپ سے شامل ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلے تاکہ وہاں پہ وہ تنازی آنا ہو جو یہاں پہ ہوتے ہیں گروپ بندی نہ ہو اگر وہاں پہ گروپ سب الیکشن تین گروپ سے اس وقت سامنے الیکشن لڑ بھی رہے ہیں تو ہم نے یہی تیہ کیا کہ جو بھی جیتے گا وہ آپس آپس کے دوسری آ رہا ہے وہ اس کے بعد وہ پھر اس کو چل لیتے ہیں اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ کچھ کام ہم نے ہماری جو ساب کا باڑی تھے انہوں نے ایسے اپنے ذمہ لے لی جو ہمارے نہیں تھے ہمارے کرنے کے نہیں تھے اس پہ ہمیں چاہیے تھا کہ جو آ رہے یو جے پریس کلاب یا پی ایف یو جے تھا ان کو ہم اعتماد میں لیتے لیکن ان کے بغیر ہی وہ ہم نے واک اوٹ بھی کیے پھر مذاکرات کرنے بھی شروع کر دی جس کے اوپر بہت سی انگلیاں بھی ہم پہ اٹھی نہیں لیکن صدیق صاحب اب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ستی صاحب ان کا میں نے منشور پڑھا مجھے ایسے لگا ہے جیسے پی ٹی ای کا منشور اٹھا کہ انہوں نے اپنا جاری کر دیا کہ صافیوں کے یہ کوپلاٹ بھی دیں گے ان کی صحت کی اصول یار آپ کا جو منڈٹ تھا مجھے یہ اتراز نہیں ہے چونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے دے دیا ہے لیکن اس سے مجھے ایسا لگا بلکل یہ ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ یا صوبائی حلقہ جو ہے وہ اتنا بڑا آپ کیسے یہ منشور کو پورا کر سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو انہوں نے میرا خیال ایگزاجریشن کیا اور اس کے آئین کو پڑے بغیر ہی انہوں نے منشور دے دیا ہے انہوں نے تو پورے پاکستان کا منشور دے دیا ہے کہ اس وقت جو تنظیم ہے ٹوٹل ڈائی سو افراد پر مشتمل ہے میں کہہ رہا ہوں نا مجھے تو پی ٹی ای کا منشور لگا ہے آپ دیکھیں نا وہ دس کروڑ روپے کے فنڈز کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی سرکاری قرانٹ نہیں لیں گے کسی بھی جائے نہ سپیکر سے نہ چیئرمین سے نہ کسی وفاقی وزیر سے ہم جو بھی کریں گے اپنے بل بوتے پہ کریں گے پانچ سو روپے سال کی فیز ہے صرف ممبرشپ کی فیز ہے یا سالانہ فیز اس کو کہہ لے ابھی بھی الیکشن ساتھ جولائی کو ہوں گے تو فیز سے جمع ہو رہی ہے کچھ بھی دواروں کی یہ کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ جمع ہو جائے گا اسی کے ذریعے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں ہاں یہ ہم رازمی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک دفتر انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ مانگر صاحب ایک ہمارے جو ہے نا ہم کے سٹیز کو تسلیم کریں ہمارے اپنے آفس کے بھی جو دو سا ہے پانچھے اس کے ممبرز ہیں تو وہ آہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسوسییشن اس طرح بن نہیں سکتی ہمہ دیکھیں نا وہ ایک آئین ساز ادارہ ہے اس کے اندر اسوسییشن میر انجیو تو انجیو اگر وہاں پہ ورک کرے گی تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو سیکٹری نیشنل اسمبلی سینٹ کے سیکٹری اور بہت سے جو دوست ہے بیروکیسی ہے وہ ہماری اس پی آرےوں پرسند نہیں کرتی ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم وہاں سے نکلیں لیکن ہم نے وہاں پہ بکیتہ دفتر لیا ہوا ہے لیکن مجھے تو ایسا بھی محسوس ہوئے کہ اندر الیکشن میں شاید آپ اور آپ کے ساتھی قومی ساملی میں اور سینٹ میں ایک ایک نشیست کا بھی مطالبہ کر دیں جس قسم کے آپ جس قسم کی ایفیکٹیو ہوگی تو لگ رہا ہے کہ اس کا مطالبہ کر رہا پڑے گا وہ شبار شیف جو کہہ رہا ہے اور سیز پاکستانیوں کی ایک نشیست دی جائے تو آپ کہیں گے پی آرے کو بھی ایک نشیست دی جائے بلکل صحیح لیکن ہم نے اپنے آئین میں یہ سوچا وقت اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ایک ہاتھ تک آپ کی خواہش پوری ہو سکتے کہ وہ کانسٹیٹوشن میں یہ چیز لائیں گے کہ جو ہماری خواتین پارلیمانی رپورٹرز ہیں ان کے لیے دو نشیستیں لازمی مختص ہوں قومی ساملی میں نا 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 ہماری پی آرے میں قومی ساملی میں نے پی آرے میں اس وقت نہیں ہے لڑ تو سکتی ہے ہم نے رکھی بھی ہیں کچھ خواتین کو صحیح لیکن ہم نے کہا کہ چلے ان کی بھی حوصلہ افضائی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو اس وجہ سے لیکن وہ ستیسا مخالف ہیں ان کو وہ مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں ہم چندہ چندہ نہیں لے سکتے ہمارا ایک اپنا انڈانمنٹ فنڈ ہے وہ اگر ہم قائم کر دیں وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت پھر ہم یہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کے چیرمین سے سپیکر سے مدد لے لی کہ بھئی ہمارا یہ پریس لانچ ٹھیک کر دیں اب آپ جا کر دیکھیں جب کچھ سال پہلے تھا اس وقت راجہ صاحب جاتے رہتے ہیں سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے باہر دیکھیں ایک بڑا زبردست قسم کا میڈیا سینٹر ہم نے بنایا اس میں اے سی وغیرہ مائک سسٹرم یہ وہ وہاں پہ وہ سارا ٹھیک کیا کمپیوٹرز جو ہیں وہ سارے گئے کہ جو بھی ان سے ہم نے آلات لیے ایکوپمنٹ لیا وہ سارے کسارا نیشنل اسمبلی اور سینٹر کا ہی ہے چیرمین سینٹر سادق سجرانی اس سوالے سے بڑے میربان ہیں وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں لازمی طور پر دیتے ہیں پھر سپیکر کومیس امیلی حصد کیسر بھی ٹریلیشن لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ لڑکے جب آ جاتے ہیں اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے مانگر صاحب کے وہاں پہ اس میں ہمارے اپنے اداروں کا بھی قصور ہے کہ ابھی چار دن نہیں ہوتے تو وہ پارلیمنٹ میں بیج دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ استاد خوشنود علی خان کہ ہم منتے اترلے کرتے تھے تو ساڈے تین سال بعد میری باری آئی تھی کہ میں نائٹی فور میں خبرے میں آیا آپ بھی ساتھ ہی تھے تو نائٹی سیون میں جا کے انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے موقع دیا کہ آپ پارلیمنٹ جائیں ابھی تو تین دن ہی ہوتے تو کہتا ہے جی میں پارلیمنٹی ریپورٹر تو کارڈ بھی مل گیا وہاں پہ پھر بلندرز بھی ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے ہماری پہلے بچے بھی اصل میں چھ سات سال کے جب ہو جاتا تھا سکول جاتا تھا اب تو بچہ بھی پیمپر لگے زمین یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے لیکن کیا کریں باغر صاحب بہت سے ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو بتانا نہیں ہے جو ہمارے دوست ہیں اور وہ ینگ دوست ہیں ان کو وہ اس میں کافی دلچسپی بھی لیتے ہیں لیکن بہت سے چیزیں جو کانسٹیٹویشن کے مطابق رولز کے مطابق قانون کے مطابق جو ہنے والی ہوتی ہیں یہ ابھی سپلیمنٹری گرانٹس کا ایشو ہے لازمی اخراجات کا ایشو ہے مطالبات زر کا ایشو ہے زمنی مطالبات زر کیا ہوتے ہیں وہ بندہ فس جاتا ہے ایک لمحہ تو ایسا بھی آتا ہے سبیق صاحب ایک دیکھنے میں آئے جس طرح کریم رپورٹر اسیسویشن ہے سپریم کورٹ کی اسیسیشن ہے پریس اسیسیشن اسلامباد ہائی کورٹ کی ہے اور بھی کئی ایسی تنظیمیں ایجوکیشن کی بھی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے اوپر نہیں آئی ایسا لگا جیسے یہ آپ والی جو تنظیم ہے پارلیمانی رپورٹر اسیسیشن ایسے لگا ہے جیسے نیشنل پریس کلپ بھی اس کی زیلی تنظیم ہو گئی ہے جیسے ہی کہہ رہے ہیں آپ تو اس کی بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اچھائی میں ہوا یا براہی میں ہوا یہ ہوا تو اچھائی میں دیکھئے ایک تو سب سے پہلے جو مین اشو ہم نے ریگولیٹ کیا واک آؤٹ کو ایک واک آؤٹ کمیٹری ہماری بقیدہ طور پر بنتی وہ ہم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور جب واک آؤٹ ہو جاتا ہے نا مانگر صاحب تو اس کے بعد جاہ رہا ہے وہ وزیر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے وہ پھر آ کر اندر بیان دیتا ہے جا کے تو وہ پھر ایشو پڑ جاتا ہے جیہاں جی وہ کمیٹری بن گئی اس میں پھر پی آر اے کا ایک منہ آجدہ شامل ہوتا ہے اگرے دن وہ بتایا جیہاں دی تین دن میں رپورٹ دے صحافیوں کے حوالے سے ہوتا ہے وہ اگر پریس کلپ میں وہاں پہ وزیر موجود ہوتے ہیں میں نے سینٹرز موجود ہوتے ہیں اسے وقت یقین دانی ہو جاتی ہے ہاؤس میں اعلان ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے اجھا صدیق صاحب میں آخری question آپ سے کروں گا کہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے سندھ کے جو ہمارے جنرلسٹ ہیں دوردراز علاقوں کے وہ اتراز کرتے ہیں کہ جو ان علاقوں میں جنرلسٹوں کے ساتھ نمائندوں کے ساتھ ظلم زیادی ہوتی ہے اس حوالے سے یہاں پہ جو بروقت کاروائی نہیں ہوتی وہ واک آؤٹ نہیں ہوتا وہ بھی منڈٹ تو ہے نا پریس پارلیمانی رپورٹر اسوسیشن کے پاس ہم نے اس حوالے سے آئین میں اپنے میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے ایک تو یہ کہ آرہی یوجہ یا سیکٹری نیشنل پریس کلپ ہمیں لکھ کر دے دے کہ یہ ایشو ہے فلان جنرلسٹ کا جس کا بھی ہو جنرلسٹ ہو تو آپ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پی آرے گی واک آؤٹ کمیٹر تو اس کے بعد ہم اپنی واک آؤٹ کمیٹری کو بھیج دیتے ہیں وہ اس کے پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم یقین مانے کوئی امتیاز نہیں بڑھتے بلکل بھی نہیں بڑھتے کہ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں بعض ہوتا ہے یہ کہ جنرلسٹوں کے اپنے کوئی ذاتی ایشوز ہوتے ہیں علاقوں میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر جب ان کو دیکھا جاتا ہے اس کی رپورٹ مانگ جاتی ہے بعض اوقات پر ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کیونکہ رپورٹ تو پھر ایوان منگوا لیتا ہے اب سپیکر کی رولنگ آگی چیرمنٹ کی رولنگ آگی وہ آتی ہے جب یہ واک آؤٹ کرتے ہیں تو جو سپیکر آرڈر کرتا ہے اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں سبائیوں کو من وہ آگے سے بہت سے واقعے پر ایسی ماری امبرسمنٹ بھی ہوتی ہے اس وائے سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بھئی اس کا جینور مسئلہ ہے بھی ایک نہیں ہے اوہ یہ باقی پریس کلاب والے تو نراضی ہوتے ہیں ہم سے ہوا رہی ہو جو والے بھی آپ نے ہمارا منڈیٹ بھی لے لیا فرامین نے بھی لے لیا ہم نے کہا کہ ہم نے کسی کا کوئی منڈیٹ نہیں لینا اگر میں منتخب ہو گیا پہلے بھی میں دو مرتبہ رہا ہوں ہاں ورکنگ ریلیشنسیپ ان کے ساتھ ہماری بہتر ہے دیکھئے اگر آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں پریس کلاب کو ہمیں اگنور نہیں کر سکتے لیکن ہم پریس کلاب کو جب وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو سرگرمی ہے پھر صدر پریس کلاب یا سیکٹری نیشنل پریس کلاب بھی ہمارا اگر میمبر ہے تو وہ ہمارے ڈسپلون کو پھر فالو کرتا ہے جو ہمارے پچھلے صدر سے بیزار سلیمی صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں آپ ہی گروپ کے تھے وہ ماشاءاللہ بڑے سرگرم نظر آئے خاص کر فیس بوک انسٹاگرام پہ ہر روز بلکہ دن میں دو دو سوٹ بدل کے ان کی تصویریں آتی تھیں سچ بتائیں کہ آپ نے کتنے سوٹ بنوائے ہیں میں تو ایسا ہی ہوں جیسا آپ کو نظر آنا میں پہلے جب رہا ہوں میں ایسا ہی تھا یعنی تین تین دن ایک ہی سوٹ میں رہی ہے میں بالکل تین دن گئی چار دن ایک ہی سوٹ میں رہنا پڑا لیکن انہوں نے یہ ٹرینڈ تو سیٹ کیا نہیں یہ خوش لباس آدمی شروع سے تھے وہ صدر بننے کے بعد نہیں ہوئے وہ ابھی بھی خوش لباس لیکن صدر بننے کے بعد انہوں نے زیادہ تصویریں اپلوڈ کرنا ہے صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ صبح کو ناشتہ جا کے وہاں پارلیمنٹ آس کرتے ہیں کیفیٹیوریہ سینٹ کا اجلاس ہوئے قومی سمبلی کا پھر ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر تک ان کو آتے جاتے دیکھا جاتا ہے لیکن الحمدللہ ان کی خبر کہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا کار بھی ضرور بنتا ہے اور وہ قومی سمبلی کی چھات کے نیچے بھی سارا دن گھومتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پالیسی بنائیں گے کہ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں خبر تو فائل کریں جو صابقہ پارٹی تھی نا جب ہم نے اس کے عزاز میں عربدائی عزازہ زورانہ دیا تو یقین مانگی یہ بات چیرمن سینٹ نے کہی ہو یہیں الفاظ تھے اور انہوں نے شکوا کیا انہوں نے کہا بھئی یہ کوئی آپ کے بندے آ جاتے ہیں وہ آ کے کار بیچتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس سے آپ تعلق رکھتے ہیں فلان روزنمہ چار پیر گریب فلان سے تعلق ہے ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں چیرمن صاحب آپ کا موقف لینا ہے اس ہر دن ہمیں پارلیمنٹ کی گیلریوں میں نظر آتے ہیں ایسے کچھ دوست ہیں ہمارے اور وہ پی آئی ڈی ایسا کام کرتی ہے پی آئی ڈی وہ ہمارے بہت کم ممبرز تو ہیں لیکن وہ پھر ہم اب کیا کرے جی وہ نراز ہو جاتے ہیں سکروٹری تو کی تھی کچھ لوگ نکالے بھی ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے اترازات ہیں کیونکہ سکروٹری کے عمل میں بھی جو صاحب کا باڈی تھی اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور کی ہیں وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے آتے ہیں کچھ دوست اور شکایات بھی آئی ہیں کہ کچھ لوگ کمیٹریوں میں بیٹھ جاتے ہیں فائلیں آتھ میں دبا کے سائن کراتے ہیں لیکن ان کو کارڈ جاری کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ کارڈ ہم صرف ایک لسٹ دیتے ہیں نہیں پی آئی ڈی کا بھی تو یہ سکینڈل سامنے آئے تھا کہ پی آئی ڈی میں کچھ لوگ پیسے لے کے کارڈ بنا کر دیتے ہیں سبھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ اسمبلی والوں کو بھی ساتھ گیرو کرتے ہیں اگر اسمبلی سے نہیں بنتا سینڈ سے بنوا لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری تو لسٹ ہی مانگٹس ہے دو سو ڈائی سو بندے کی ہے اور جب وہ کارڈ جاری کرتے ہیں تو وہ چار سو بندے کو جاری ہو جاتے ہیں یہ تو سکوٹی رسک بھی ہے اس کی ذمہ داری ہے ہم نے اس چیئرمنٹ سے بولا ہم نے کہا جی آپ پی آئی ڈی سے پوچھیں آپ نے نیشنل اسمبلی سے بولے دیکھیں نا یہ جو کارڈ ہے اس کے آپ اوپر دیکھیں یہ نیشنل اسمبلی بقیدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے یہ نیشنل اسمبلی جاری کرتی ہے یہ اس کارڈ کو پی آئی ڈی نہیں جاری کرتی پی آئی ڈی کیسے ریکمنٹیشن ہوتی ہے یہ پیسے لے کر اور فرضی صاحبیوں کے پاس بھی یہی ہوتا ہے پیسے پیسے بھائی میرے سے زیادہ ہوں گے ان کے پاس لے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ تو کارڈ اجلاس ہو نہ ہو وہ ہر جگہ پہ مجود ہوتے ہیں چیمبروں میں پائے جاتے ہیں کچھ مونچوں والے ہیں کچھ بغیر مونچوں والے ہیں بہت شکریہ جناب صدیق صاحبی صاحب ناظرین آپ صدیق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کی کوریج کیسے ہوتی ہے شمشان مانگڑ کو اجازت دیجئے ساتھ جلائی کو دیکھتے ہیں نیا صدر کون ہوتا ہے اللہ حافظ